بجی ہے چند ساسے یا نبی تشریف لے آؤ کہ رسطہ تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ نبی جماعت ہے کیسے کیسے لوگوں نے وہ بہیرہ راہیب کا تم نے قصہ سنا ہو گا حضور جب گئے تجارت کے لئے اس نے اوپر چڑھ کے دیکھ لیا تھا دیکھ کے نیچے اتھرا ہرا اس نے اپنے خادم سے کہا جلدی خرر کی جو قافلہ آیا گیا اس کے سردار کو بولا کہلا جب قافلہ آیا گیا سردار تھا میرے حضور کے چچا چاہتے ہیں میرے حضور کے چچا چاہتے ہیں وہ راہیب کہنے لگا یہ بچہ کو نے کہنے لگے یہ میرا یتیم بھٹی اس نے اگلی بات پوچھنا کہیئے اس نے کہا بتائیئے آپ کہاں سے آیا کہنے لگے مکہ سے کہ وہی مکہ جو دو پہاڑیوں کے بیچ ہے کہا ہاں 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 کہنے لگے پھر میرا جی چاہتا ہمیں سب کی دعوت کیا کیوں دعوت کی حضور کی رسمت سے آج مولوی کی دعوت کوئی کر دے تو ہماری قوم جی نے نہیں دی دیا ارے مولوی بڑا مرغہ توڑ رہی ہے مزے آرہے ہیں مرغہ توڑ رہی ہے بھائی سچی بات بتا دل پہ ہاتھ لکے مجھے بتائیئے مولویوں کی کب دعوت کرتے ہو آپ جب کوئی مر جار 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 تب دعوت کرتے ہو تیجے میں مولوی کی دعوت کر دی دسوے میں مولوی کی دعوت ہو رہی ہے امام بچارہ اتنا کمزور ہے اس کے تو کپڑے اس وز اس سے پہلے بنتے ہی نہیں جب تک گھر میں چالیس وانہ آجا ہے اببہ کے حسال سواب کے لیے امام کو کپڑا بنا کے دیتے ہو اعظام کر کر مجھے بتائیئے ولیمے میں کیا کبھی ہم نے پوچھا علماء کو پوچھتے ہیں مگر کتنا فاتح پڑ دیئے امام صاحب امام صاحب نے چار بھائی دے فاتح پڑی ٹھیک ہے چل دیئے بھائی انک انک شاندار تاں ٹیبل لگاتا تھا کھا یہ کس کے لیے لیے کہ اس پہ وی آئی پی مہمان باتیں گے وی آئی پی کسے کہتے ہو تو جس کا کوٹ کم سے کم پائیس تیج ہزار دار اسے تم کہتے ہو یہ وی آئی پی ہے جس کے چوتے کم سے کم سے کارہ ہزار دار اسے کہتے ہو یہ وی آئی پی ہے مجھے بتا جسے تُو نے وی آئی پی کہا گئے وہ وی آئی پی ہے یا جسے مصطفیٰ نے وی آئی پی کہا گئے وہ وی آئی پی ہے مجھے سن سارا دل پہ ہاتھ رکھے بتا وی آئی پی کون ہے تُو نے پینٹ والے کو وی آئی پی کہا تُو نے اچھے چھوٹے والے کو وی آئی پی کہا تُو نے قیمتی چشم والے کو وی آئی پی کہا تُو نے پھینکے موبائل والے کو بھی آئی پی کہا تُو نے پھینکے گی گاڑی والے کو بھی آئی پی کہا لیکن حسور سے بھی آئی پی کہتے ہیں آقا کا بھراتے ہیں خیر رکھوں منتعلم القرآن با اللہ حسنہ تم میں بہتر ہو گئے جو قرآن پھیکھا گئے اور قرآن رات حیاء کرتا گئے اوہ یار تُو نے علکتے بھائی تُو نے بینٹ کوٹ بھائیو کے بھی لگائے یہ کاری کا لگائے اور قرآن رات پھینکے نے کہا کی بہتر ہو گتایا کاری کا لگاؤکہ کی تو خدا کی قسم जب دنیا کا بھی آئی آئی کچھ نہ نیتا لیکن جب کے بھی آئی پر کھاکے جاتا خدا کی قسم یا آپ کھا دیدا کھلا کی سمتی پر پشن ہو نارے بھی نارے بھی نارے بھی نارے بھی ہتھی جائے اکمس اندامہ نے کہا تھا وہ رائی کہتا ہے میں چاہتا ہوں پورے قافلے کی دعوت کی یاد ہے نا اس نے اپنے خادموں سے کہا اللہ توفیق دینا تو علماء کی دعوتیں کیا یہ قسمت سے مہمان بندی نصیب والوں کے مہمان بندی مجبوری میں نہ کھلایا کر حضور کا مہمان سمجھ کے کھلایا کر خدا کی قسم حضور کا مہمان سمجھ کے ان کی دعوت کرو گے اللہ تمہیں مصطفیٰ کی دعوت کا ثباب عدا فرمائے میں نے کہا وی آئی پی وہ نہیں جو مہنگے کپڑے پہن لیں یہ نہ سمجھنا مورنویو کو خریدنا نہیں آتا یا انہیں پہننا نہیں آتا اگر گنجائش ہوتی نا حضور کے عشق کی بات نہ ہوتی تو اگر تم اٹھارہ آزار کا کوٹ خریدتے تو ہم اٹھارہ لاکھ کا خرید سکتے تھے ہاں ہاں اٹھارہ لاکھ کا خرید سکتے تھے لیکن جانتے ہو یہ لباس پیارا کیوں ہے یہ آمامہ پیارا کیوں ہے اس لیے کہ اس کو نسبت میرے مصطفیٰ کی ذات سے اس لیے ہم یہ لباس کری تھے چھوٹا نہ سمجھ ہم ہے یہ نہ سوچ مولوی کی سوچ پرانی ہوتی ہے وہی تیس روپے میٹر والا کپڑا پڑا میٹر تیس روپے کا ہے رہے رہے لیکن نسبت مصطفیٰ سے جھوئی ہے نسبت مصطفیٰ سے جھوئی ہے گرتہ پجامہ دیکھ کے بتانا نہیں پڑتا کون آ رہا ہے دیکھنے والے مو بگاڑ کے کہتے کچھ نہیں یہ مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے وہ جوانوانو کم سے کم اتنی پیچان اپنی بنا لو کہ اگر کئی حادثہ ہو جائے تو ایڈنٹی کارڈ دیکھنا نہ پڑے تمہارا چہرہ بتا دے مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے اب اکثر جگہ جاتے نوجوانوں کے ہاتھوں میں کڑے وہ نہیں ہوتے تو نولال کیلے دھانے کہاں سے فلا مزار سے لایا تھا دھانے کیوں کہ ساپر برکت ہو جائے بتا یہ آج کے مزاروں کی پاور زیادہ ہے یہ گمبدِ خزرہ والے آقا کی پاور زیادہ واللہ ماف کرے اس امت پر رحم کرے کسی جگہ پر تو اکٹے بہتر مزار نکال کے بیٹھ گئے شرم آنی چاہیے ہمیں اپنی کھیت میں بہتر مزار نکال گئے وہ دکان کھول کے بیٹھ گئے ہاں ہاں کلیر بنا کے جھوڑے گا ایک تو گرہاں مجھے پورا بغداد وہ بنانا کر بلا سامنے نا ایک پرانا کنھ مزار تھا اللہ جانے بنا تھا کہ بنایا ہوا تھا اس نے کہا جب سے یہ بہتر بنے کہہ رہاں میری مارکیٹ مدی ہو گئی اب مجھے اب اس کھیت میں بنانا پڑے گا جا کے ایسا لگ رہاں مزار نہیں اس کے اببہ کی چھپا لے جہاں چاہے گا بنا 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 ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے جہاں چاہاں ہم ہم دیکھ دیا اور تو تو مصطفیٰ کا غلام تھا تو ادھر ادھر مت دیکھنے نہیں آیا تھا تجھے تو اس لیے بنایا گیا تھا کہ جو تجھے دیکھے وہ ترے آگے چھکنے پر مجبور ہو جائے حضور سے پیار ہو گیا تو پھر چھکنے کی ضرورت نہیں تو بہتر بہتر مزار نکالے بیٹھے اور پیروں کو بھی اللہ محف کرے ایسا ایسا پیر آلیا فصلانہ پیر چھمائی پیر سلانہ پیر ہاں فصل آگئی ہاں بھی کتا ہوا لے کے چلا گیا باقی چھمائی نے مرید نے کیا کیا کوئی لینا دینا نہیں پیر نے کیا کیا یہ مرید کو لینا دینا پیر ایسے تلاش کرو کرو جس کی نظر دل پہ رہا کرے گا کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے جو مریدوں کی جیب بھانکا کرتے کامیاب وہی ہوتے جو مریدوں جو بل جھاکنا کرتے اللہ اللہ دل جھاکنا کبھالا کامیاب ہے سمجھیں گے اس بات پر بھور کریں گے جوانو یہ کڑے اتا آتا کلائی خالی کھڑی چہرے پر مصطفیٰ کی سلس سجا حضور کو کوئی ایک آلی ہے تو ہم مار مار نے تیار ہو جاتے میں تانہ دینے نہیں آیا مجھے خود ہی سلاکی تم سے زیادہ 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 تھے لیکن ایک بات کا جواب تو ہم ہفتے میں تین مرتبہ حضور کی سنت مڑا کے نالی میں ڈال دیکھتے ہم سے کوئی پوچھنے والا ہے کہ ہم نے حضور کا دل دکھایا کہ نہیں ایک نے کارپون بنا دیا پوری دنیا کا مسلمان مان میدان میں آگیا حضور کی توہین ہوئی ہے پتا جب مسلمان ہفتے میں تین مرتبہ داڑی مڑا کے سنت کے والوں کو نالی میں ڈالے تو یہ حضور کی توہین نہیں جوانوں اللہ توفیق دیکھ دے چہروں پر سجار دے تاکہ خدا نہ کرے کرے اگر کئی حادثہ ہو جائے تو چہرہ بتا دے اسے شمشان نہیں لے کے جانا آگے قبرستان لے کے جانا آگے اس کا انتظار آگلی قبرستان میں مصطفیٰ کھا رہے حضور سے پیار کریں گے انشاءاللہ حضور سے پیار کریں گے بولو انشاءاللہ او یار انشاءاللہ ہی تو کہہ دو میں جانتا ہوں عمل تب ہی ہوگا جب حضور چاہے گے جب حضور کی نظر کرم ہو جائے گی خود چہرے پر دعزی سجائے گے مجھے بھی وہ اسلاح کے طریقے اچھے نہیں لگتے گے آت اٹھا بہی بیٹھ کے کے بہی کھڑے ہو کے کے بہی میرے کہنے سے کون رکھے گا عمل وہی کرتا جسے رب تو فرق دیتا میرا کام ہے وہ سکتا کسی جوان کے دل میں آجائے آج نہیں آٹھ دن بعد دل میں اثر کر جائے آٹھ دن بعد نہیں مرنے سے پہلے کے بعد یاد آجائے کوئی مول بھی آیا تھا حضور کی داڑی کی بات کر کے گئے تھا کہا پوری زندگی تو کچھ نہ کیا اب رشدان جانے کا وقت ہے داڑی سجال ہوں اللہ کو کتنی عظمتیں ہیں داڑی کی پاک روایات میں تو یہاں تک آیا ہے اگر مومیر کام ہے داڑی ایک قبر میں جاتا گیا تو فرشتے آتا گیا ایک فرشتہ جب چہرے سے کفن ہٹاتا گیا اچانک تھک دیتا گیا دوسرا کہتا گیا کیا ہوا ہوا کہتا چہرے پر آئی بھی آیا ہے حیاء رہی ہے اس سے سوال کیسے کریں چہرہ بتا رہا ہے یہاں بھی ان کا پیار لے کے آیا ہے یہاں بھی ان کے پیار مر کے آیا ہے نارے تکمیر نارے رسالت علماء اہل سنت مسرقِ عالی حضرت جشنِ غوث الورا اللہ بلو برجانتے ہو راہی میں دعوت کر دی سارے کھانے آگے لیکن سب نے کام کیا کیا جانتے ہو سب نے مال کی حفاظت کے لیے حضور کو وہی چھوڑ دیا سب تو کھانے آگئے حضور رہ گئے لیکن راہیب کی جو نگاہ تھی نہ وہ ان پہ نہیں تھی حضور پہ پیٹھ گئی تھی جب سب آگے تو راہیب نے کہا کوئی رہا تو نہیں سب کے لگ نہیں کوئی نہیں رہا کہا اور دیکھ رو گھول سے کوئی رہا تو نہیں راہی پھر چھت پہ چڑھا کیا دیکھا کا وہی دراغرہ وہی وگوہا کا چہرہ وہی واللہ لئے زلفیں وہی معزاج کی آنکھیں نیچے اترا کہنے لگا پتا پشکی اس بچے کو کیوں جھوڑا رہے ہیں ایک سردار کھڑا ہوا کہنے لگا کوئی بات نہیں وہی عطیب ہے اس کی اوقات کیا ہے ہم نے مال کی حفاظت کے لئے چھوڑا ہو خوشنایا راہی تو کو پہنے لگا گا زبان کو لکام دے تیری اوقات نہ دی میرے بہتر کان پہ بیٹا یہ دوست کل سوارہ سال کے بچے کہے ہیں تجھے میں نے اپنے در کان پہ بٹا رہا نارے تبیر نارے عیسال تاد تار ختم نبوف دونے ہاتھوں کو اٹھا کے تاد تار ختم نبوف نارے تبیر اللہ ہوا اکبر کہنے لگا تمہیں روٹی باد میں ملے گی بچے کو پہلے لائے جائے میرے حضور کے چچوں جلدی سے لے کے آئے کوئی یار سنو تم نے دیکھا ہوا کتنی بھی بڑا دولت والا ہو جتنے بڑے دولت والے ہوتے اتنی ان کے ساتھ ہی زیادہ ہوتے غریب کو تو کوئی جنازے کو کندہ بھی دینا نہیں چاہیتا اس کی برات میں کیا مدد کرے گا شادی میں کیا مدد کرے گا تم کبھی دیکھ رہے غریب جنازے ہوتے ہیں تو لوگ کاندہ دینے بھی نہیں ہوتے ہیں امیر کا کتہ بھی مر جائے تو صبح سے شام تامیر ہو جاتی ہے کہتے ہیں سنا کتہ مر گیا ہے سنا کتہ مر گیا ہے کیوں؟ دیکھدار کا کتہ مرا ہے میتہ جی کا کتہ مرا ہے ماں سن لے یہ ماں سمجھنا کہ جس کے جنازے میں بھیر زیادہ ہو وہی بخشا جائے وہ سکتا ہے بے شک شک اللہ کرم سے بخش دے لیکن کبھی کبھی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جنازے میں کم ہوتے ہیں وہ امیروں کے جنازے کو بھیر بخشواتی ہے غریبوں کے جنازے بھیر کو بخشواتیا کرتے ہیں یہ فرق ہوتا ہے حضور کی امت میں فرق نہ کر پتا چلے کہ غریب مرا ہے پہلے جا اور جا کے جنازے کے پاس کھڑا ہو اور کہتے یا رسول اللہ امتی آپ کا ہے غریب ہوا تو کیا ہوا ہوا نسبت آپ کی ہے چاہوں کا بات ہے کبھی اس طاقت پہلے پاک پاک خدا راہ تم تو سوچ بھی نہیں سکتے جب کسی غریب کے جنازے میں بیڑھ ہوتی جانتے ہو میں نے غالباً ایک بات بیان کی تھی وہ کوئی بندہ تھا کہ جس کا کام یہ دلائی والی تھے کہ وہ قبریں کھوٹ کے اجرت لے کے قبریں دیا کرتے تھے انہوں نے جب وہ کام چھوڑا باہر کسی نے اس وقت کے ولی نے کہا یار بتائی یہ تم ایک زمانے تک قبریں کھوٹ دی ایک زمانے تک قبریں کھوٹ دی اگر بتاؤ تو ساکی کہ تم نے کوئی عجیب بات پیٹا کبرستان میں سننا میرا کوئی عجیب بات پیٹا کبرستان میں دیکھیں وہ کہنے لگا ہاں کا کہنے لگا ایک دن میں نے کبریں کھوٹ دینا تو میں پہلی کبر کھوٹ رہا تھا کبر کھوٹ دے ہوئے کہنے ایسی تپش قبر سے نکلی ایسی تپش تھی نا کہنے لگا کہ میں سوچھا کہ سورج کی گھرمی کی ہے میں نے کپڑا ٹانگ لیا لیا لیکن غور کیا تو وہ تپش قبر سے آتی کہا میں نے پھر دوسری قبر کھو دی تیسری قبر کھو دی کہنے لگا میں خود کے بیٹھ رہا سستانے کے لیے تین قبر کھو دی کہنے لگا اتنے میں آسمان سے دو فرشتے اترے ایک قبر کے اس کو نہیں کھڑا ہوا دوسرا قبر کے اس کو آنے کھڑا ہوا سن رہے نا جوان جو میری بات ہاں غور سے چھوڑی وہ کہنے لگے کھڑا ہوا ایک جو سب سے سپش والی قبر تھی اس کے سرحانے کھڑے ہوئے ایک کہنے لگا بتاؤ اس کی لمبائی چوڑائی کتنی لکھ لی ہے تو کہا میں دیکھ رہا تھا اس نے کہا اس کی لمبائی چوڑائی اتنی لکھ دو اتنی کا ہاتھ کے شہرے سے کہا اتنی لکھ دو کہا اس نے لکھ دی کہا پھر دوسرے قبر پہ گئے گئے کہنے لگے اس کی لمبائی چوڑائی کتنی لکھ لی ہے تو اس نے کہا اس کی لمبائی چوڑائی ستر ستر میل لکھ لی ہے کہنے لگا پھر وہ دونوں تیسری قبر پہ آئے گا کہ اس کی کتنی لکھ لی ہے تو وہ کہنے لگے جہاں تک نظر جاتی ہے اس کی چوڑائی وہاں تھا اب سنیے کہنے لگا کہ پھر میں انتظار کرنے لگا یا اللہ وہ کون خوش نصیب ہے جو اس قبر میں آئے گا جو تاہد نظر کو شادہ ہوتی ہے وہ کون خوش نصیب ہے کہنے لگا میں بیٹھا رہا اتنے میں ایک جنازہ آیا اس جنازے کے بیچ ہے مشکل سے چار پانچ لوگ تھے کتنے چار پانچ کہنے لگا چار کاندھا دینے والے تھے اس کے علاوہ پانچ لوگ تھے انہوں نے آکر بیچ والی قبر خریب لی جس کو ستر ستر میل چوڑا کیا گیا تھا میں نے کہا یار بتاؤ تو یہ کون ہے جسے تم لے کے لے آئے گا اور اس کے جنازے میں لوگ بھی نہیں کہنے لگے یہ ہماری بستی کا بڑا غریب آدمی تھا جب یہ مرانا تو کوئی اس کے جنازے میں نہیں آیا اتنا سن کے نہ وہ رونے لگ گئے کہنے لگا جاؤ اس کی پیسے نہیں چاہیے کہا کیوں کہ یہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری نظر میں یہ غریب ہے لیکن مجھے بتا ہے یہ دولت کا غریب کا مصطفیٰ کے عشق کا عمیر تھا مصطفیٰ کے عشق کا عمیر تھا کہنا کیا چاہتے ہو کہ جس قبر میں سے دفنایا ہے نا اس کی لمبائی چوڑائی ستر ستر میں لے کہنے لگا پھر ایک جنازے آئے اس جنازے کے پیچھے جہاں تک نظر جا رہی تو بھی 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 کہا انہوں نے وہ قبر آ کے خریدی جس قبر سے کھوتتے ہوئے مجھے بھی تپیش آ رہی جس کی چوڑائی فرشتوں نے اتنی بتائی اتنی چوڑائی فرشتوں نے بتاؤ پانچ فٹ کے آدمی کو اگر اتنی سے زبی میں بند کیا جائے گا تو کتنا بھرا اس کو توڑ کر کے قیمہ بنایا جائے گا کہنے لگا جب اس کو دفن کیا نا لوگوں نے کہا میں نے ایک شخص والاگ بلائے میں نے کہا بتا یہ کون نے اس نے کہا یہ ہمارے شہر کے بہت بڑے امیر کی بیوی ہیں یہ اتنی بڑی دولت والی تھی کہ یہ شریعت کو تو کچھ سمجھتی نہیں تھی گھر میں بیٹیو سے جا کے کہنا کہ جہیز میں مسلح ملا ہے یہ رکھنے کے لیے نہیں سجدہ کرنے کے لیے باپ نے قرآن جو دیا ہے یہ علماری کی زینت بنانے کے لیے نہیں تجھے پڑھنے کے لیے دیا ہے تیرا کوئی اور کام نہیں صبح اوٹ فجر کی نماز پڑھ پڑھ ایک پارہ بھی نہ پڑھ سکے کم سے کم ایک رکو پڑھ لے ایک رکو بھی نہ پڑھ سکے ایک آیت ہی پڑھ لے اگر اتنا بھی نہ کر سکے تو جو قرآن باپ نے جہیز میں دیا تھا اسے کھول کرت صاف کر چھوم آنکھوں سے لگا اگر تیرے میں نے گھر کی بیٹیاں ایسے کریں گی نا تو تعویز کی ضرورت نہیں ہے چوکر خیری ہوئی ہے کرم مدینے والے کا بورا شکر ہو جائے کہنے لگا یہ کبھی سجدہ ہی نہیں کرتی تھی اللہ اللہ بر بر کا کیا ہوا بڑے عذاب میں افتلاق ہے وہ تو چلے گئے گئے تیسرے نمبر پر شخص آیا جس کے جنازے میں صرف صرف وہی چار نوک تھے جو کاندھا لگا لگا آئے تھے اس کے علاوہ کوئی دائی نہیں چار ہی نوک تھے اور اس کو وہ قبر دی گئی جس کو تاحت نظر کشا دا گیا دفن کے بعد کہنے لگا بتاؤ یار یہ کون خوش نصیب ہے اس کے عمل کیا تھے لوگ کہنے لگے اس کے عمل ہم کیا بتائیں پتہ نہیں کس وطن کا رہنے والا تھا صبح آ کے ہماری بستی میں انتقال کر گیا ہم نے اس کی جیبے چیک کی اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ کم سے کم کم اس کی کفن دفن کر لیا جاتا کہا ہمینے چندہ کر کے اس کا کفن دفن کیا گیا آنکھ میں آنسو آ گئے کہنے لگا واغر مالک تری قدرت کہ تُو نے کیسے کیسے نصیب بنائے ہیں جس کے جنازے میں ہزاروں تھے اسے اتنی جنہ دی گئی اور جس کے جنازے میں کوئی اپنا نہ تھا اس کو طاقت نظر کشادہ کبر دی گئی اس نے کہا بات کیا ہے نہ بتا تا شہی عمل ایسے کر کے آیا ہے اس نے کہا تم کیا بتا ہوگی مجھ سے پوچھو یہ زندگی کیسے بھی کتار کے آیا ہے لیکن خدا کو بھی راضی کر کے آیا ہے مصطفیٰ کو بھی ربی 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 نارِ دبی نارِ صالب علماء اہلِ سنت مسرقِ عالی حضرت بونو جوانوں آنو حضور سے پیار کرو حضور سے عشق کرو حضور سے محمد کرو حضور سے محمد کرو